افغانستان میں تالیبان کے آتنگ کو لے کر بڑی خبر سامنے آئی ہے خبر یہ ہے کہ تالیبان نے افغانستان کی راجدھانی کابل پر خبزہ کر لیا ہے ریپورٹس کے مطابق تین افغان ادھیکاریوں نے اس بات کی پشٹی کی ہے کہ تالیبان کے آتنگ کی کابل کی سیماوں میں داخل ہو گئے ہیں اور تالیبان نے سب ہی بورڈر کروسنگ کو قبضے میں لے لیا ہے اب افغانستان اور تالیبان کی طرف سے ستہ پریورتن کی کاروائی کی جا رہی ہے جس پر افغانستان کے کاروائی گرہ منتری عبدال ستہ مرزق وال نے مہر لگا دی ہے ایک چینل کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان کے کاروائی گرہ منتری نے کہا کابل پر حملہ نہیں ہوگا ستہ پریورتن شانتی پور وقت دھنگ سے ہوگا کابل کی سرکشہ کی ذمہ داری سیکیورٹی پوس کی ہے تالیبان نے قریب قریب پورے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد کابل پر اپنا شکن جاکس لیا ہے خبر ہے کہ تالیبان کے نمبر دو نیتا ملنا برادر افغانستان کے راشتپتی اشرف غانی کے ساتھ ستہ ہستانترنگ کی کاروائی کر رہے ہیں اسے پہلے تالیبان کی طرف سے بیان آیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ تالیبان کابل پر طاقت کے بل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا تالیبان نے کہا ہم سب کچھ ٹرانزیشن فیز یعنی ستہ پریورتن سے چاہتے ہیں اگر ستہ پریورتن آرام سے ہو جاتا ہے تو کسی بھی طرح کے جان مال کا نقصان نہیں کیا جائے گا خبر یہ ہے کہ فلحال بورڈر پر کوئی سنگھرش نہیں ہو رہا ہے تالیبان کی آتنگ کی کابل کے کلاکان کاراباگ اور پگمان زلوں میں پہنچ گئے ہیں اس کو لے کر سرکار میں چنتہ دیکھی گئی دفتر میں کام کر رہے کرمچاریوں کو جلدی گھر بھی بھیج دیا گیا تھا کابل میں گھسنے کی خبروں کے بیچ تالیبان کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان کی طرف سے اپنے لڑاکوں کو کابل میں نہیں گھسنے کو اور سیماؤں پر ہی انتظار کرنے کو کہا گیا ہے تالیبان نے کہا ہے کہ وہ عام لوگوں یا سینہ کے خلاف کوئی بدلے کی کاروائی یا حملہ نہیں کریں گے اس کا وعدہ کرتے ہیں کہا ہے کہ تالیبان ان سبھی کو ماف کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ سب کو گھر ہی رہنے کی دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کوئی دیش چھوڑنے کی کوشش بھی نہ کرے اس سے پہلے شنیوار کو تالیبان نے جلال آباد پر بھی قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد کابل ہی بڑا شہر بچا تھا جو تالیبان کے آتنگ سے سرکشت مانا جا رہا تھا جلال آباد پر قبضہ کر کے تالیبان نے راجدانی کابل کو دیش کے پوروی حصے سے کٹ دیا تھا جانکاری ملی تھی کہ جلال آباد کے گورنر نے بینا کسی سنگھرش کے سرینڈر کر دیا تھا کیونکہ وہ عام لوگوں کو نقصان سے بچانا چاہتے تھے سوشل میڈیا پر لوگ افغانستان برننگ ہیشٹیک کے ساتھ ترہ ترہ سے کومنٹس کر رہے ہیں کئیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ چیزیں اس طرح تک آ جائیں گی کئی یوزرز نیٹو سینا یا امریکہ کے پیچھے ہٹنے اور افغان لوگوں کو فزے چھوڑنے کے لیے بھی آلوچنا کر رہے ہیں سیو افغانستان ہیشٹیک کے ساتھ کچھ دوسرے یوزرز لکھ رہے ہیں کہ افغانستان کو بچانے کے لیے آواز اٹھائیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دیش وشورانیتی کے کارن پیڑت ہے امریکہ اور نیٹو سینا کی افغانستان سے واپسی کے ساتھ ہی تالیبان کی رفتار تیز ہو گئی تھی اور اب آخر کار تالیبان اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا نیوز تک بیورو